ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل انوراگ لو کلاسز اور آج ہم پڑھیں گے ایک نومکس تو ایک نومکس کیا ہوتی ہے پہلے یہ بتا دیتے ہیں ایک نومکس میں ہم پڑھیں گے بیسک آف ایک نومکس تو اس میں پڑھتے ہیں ہم پہلے ایک نومی ایک نومی کیا ہوتی ہے تو ایک نومی بتایا رکھا ہے کہ ایک بھوگولک چھیتر یا اسطحان جہاں پر ایسے امیت اچھاؤ کی پورتی کے لیے سیمت سنسادھن اپلبد نہ ہوں اس میں ہمیں بتا رکھا ہے کہ ایک اگر مان لیجئے کوئی بھوگولک چھیتر ہے یا کوئی اسطحان ہے اور وہاں پہ آپ کو پتہیے کہ اچھا ہے ہمیشہ اے سیمت ہوتی ہیں یعنی کہ ہماری جو وانٹس ہوتی ہیں وہ ہمیشہ unlimited ہوتی ہیں مگر ہمارے پاس جو ریسورس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس limited ہوتے ہیں اور اس جگہ کے اس جگہ کو اکنومی کہتے ہیں اب ہم پڑھتے ہیں types of اکنومی تو types of اکنومی میں پہلا آتا ہے on the basis of income انکوم کے آدھار پر ہمارے پاس چار طریقے کی اکنومی ہے ہمارے پاس انکوم کے آدھار پر on the basis of انکوم ہمارے پاس چار طریقے کی اکنومی ہے پہلی جو ہماری اکنومی ہے وہ high income country ہوتی ہے جس country کی انکوم 12,695 ڈالر سے زیادہ ہوتی ہے پر capita income تو اسے high income country کہتے ہیں پھر second جو ہے ہماری آتی ہے upper middle income country تو upper middle income country میں اگر per capita income 4096 ڈالر سے لے کے 12,695 ڈالر تک ہے تو وہ upper middle income میں upper middle income country میں آئے گی پھر next ہماری آتی ہے lower middle income country lower middle income country میں ہماری اگر per capita income 1046 سے لے کر 4095 ڈالر ہے per capita income تو وہ lower middle income میں آئے گی اور third اور جو fourth ہمیں بتا رکھا ہے fourth جو ہمیں بتا رکھا ہے وہ low income country بتا رکھی ہے low income country وہ ہوتی ہے جس میں کی less than 1446 ڈالر سے کم اگر per capita income ہے تو وہ lower low income country میں آتی ہے اب جو ہمارا بھارت ہے ہمارا بھارت کی جو per capita income ہے ہمارے بھارت کی per capita income جو ہے وہ ہے بائیس سو ڈالر تو ہمارا بھارت کس میں آئے گا ہمارا بھارت آئے گا lower middle income country میں ہمارا بھارت آتا ہے یہ ہماری ہو گئی first type of economy اب آپ کو per capita income کا میں formula بتا دیتا ہوں per capita income کا جو formula ہے وہ ہے national income upon total population کہ اگر پورے بھارت کی اگر جو income ہے اگر ہم پورے بھارت کی income کو population سے divide کر دیں گے تو ہمارا per capita income آ جائے گا اب ہم پڑھتے ہیں second type of economy جو ہے on the basis of trade مطلب ویاپار کے ادھار پر جو ویاپار کے ادھار پر ہماری آتی ہے second type of economy اس میں بھی ہمارا پہلا آتا ہے open economy open economy وہ economy ہوتی ہے مان لیجئے کہ یہ ایک country ہے یہ ایک country ہے اور یہ ہے ایک country b اور یہ ہے ایک c country اور اگر کیا کہتے ہیں a country b سے بھی ویاپار کرتی ہے trade کرتی ہے a country جو ہے وہ c سے بھی trade کرتی ہے تو یہ country open economy مانی جائے گی اور c جو ہے a سے بھی trade کرتا ہے اور b جو ہے a سے بھی trade کرتا ہے تب بھی a جو ہے ہماری open open economy مانی جائے گی اب ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ اس کو بتا دیتا ہوں کہ barrier free international trade ہوتا ہے اس میں اس کی جو characteristic ہے اس میں ہوتا ہے barrier free international trade second اس میں آتا ہے کہ اس میں import اور export allow ہوتے ہیں اور third اس میں آتا ہے کہ foreign investment جو ہے اس کی permit دی جاتی ہے اور اسے کیسے کرا جاتا ہے اسے globalization ویشوی کرن دوارہ اسے کیا جاتا ہے ویشوی کرن کو کہتے ہیں exchange of goods and services capital technology with the rest of the world کہ آپ پوری دنیا سے capital مطلب پونجی technology یا پھر کوئی اور چیز goods یا service کا آدان پردان کر رہے ہیں تو اسے globalization کہا جاتا ہے اب ہم پڑھتے ہیں پہلے ہم نے پڑھا open economy اب ہماری آ جاتی ہے second type of economy جو کی ہے closed economy جو کی ہے closed economy مطلب بند earth ویعوست تھا تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جیسے کی example ہے بند earth ویعوست کا آپ میں سنا ہوگا south korea جو south korea ہے وہ کسی بھی پرکار کا international trade نہیں کرتا ہے نہ ہی export کرتا ہے نہ ہی import کرتا ہے نہ ہی وہ نریات کرتا ہے نہ ہی آیات کرتا ہے کسی بھی دیش سے کوئی بھی سمال ویش وی کرن پر پرتی بند کے مطلب globalization جو international trade تھا جس کے بارے میں ہم نے پڑا تھا اس پہ اگر کوئی country پرتی بند لگا دیتی ہے تو اسے closed economy کہا جائے گا فورا investment کے آپ کو پتائی ہے کہ ویدیش نیویش کی انومتی اس میں نہیں ہوتی ہے closed economy میں اس میں protectionism آ جاتا ہے protectionism کو ہم کہتے ہیں سرلکشن واد سرلکشن واد میں کیا ہوتا ہے کہ انتراشتری جو انتراشتری جو انتراشتری international trade ہوتا ہے اس سے گھریلو دھوگو یا کمپنیوں کو سرلکش دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ protectionism سرلکشن واد میں کہ جو country ہوتی ہے جو country ہوتی ہے وہ اپنی domestic مطلب کی گھریلو دیوگ جو جیسے ہمارے بھارت میں میک ان ڈینڈیا جس میں domestic industries کو سرلکشن دیتے ہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں closed economy میں اور انڈیا جو ہے ہمارا open economy ہے 1991 سے جب منموحن سنگ نے ہماری policy لائے تھے آپ کو پتا ہوگا L P اور G والی L سے ہو تھا liberalization E سے privatization اور G سے globalization ٹھیک ہے اب ہم پڑھتے ہیں اپنی fourth third type of economy جو ہے on the basis of ideology ideology کے ادھار پر کے وچاروں کے ادھار پر جو economy بنائی گئی ہے idea کے ادھار پر جو economy بنائی گئی ہے اسے ہم کہتے ہیں پہلی تو اس میں آتی ہے capitalism اور دوسری آتی ہے socialism capitalism جسے ہم کہتے ہیں پونجی واد capitalism میں private sector ownership ہوتا ہے اور نجی چھیتر اس کو ہم ہندی میں کہیں گے کہ نجی چھیتر کا اس میں سوامت ہوتا ہے اس میں جو right to private property ہوتا ہے capitalism میں اس کا مطلب ہے کہ نجی سمپتی کا ادھکار ہوتا ہے اس کا جو objective ہوتا ہے capitalism کا objective ہوتا ہے جیادہ سے جیادہ profit کمانا کے جیادہ سے جیادہ لاب کا دکتم لاب کا ادھے اس میں capitalism میں ہوتا ہے اور یہ customer satisfaction کو ایک پر focus کرتا ہے مطلب کہ گراہ حق کی سنتوشتی پر یہ focus کرتا ہے اس میں آگے جو آتا ہے کہ جو price جو قیمت ہوتی ہے وہ market force market force کیا ہوتی ہے ہماری demand اور supply کے اگر مان لیجے demand زیادہ ہے کسی چیز کی تو اس کے price بھی increase ہو جائیں گے اور اگر demand کم ہے تو اس کے price بھی decrease ہو جائیں گے ایسا ہی ہوتا ہے supply کے ساتھ اگر کسی چیز کی supply کم ہے اگر مان لیجے کسی چیز کی supply زیادہ اور اگر مان لیجے کسی چیز کی supply زیادہ ہے تو اگر مان لیجے کسی چیز کی supply زیادہ ہے تو price اس کے کم ہو جائیں گے تو اس میں جو price ہوتے ہیں وہ باجار کی شکتی دوارہ نردھارت کیے جاتے ہیں مانگ و پورتی کی شکتی دوارہ اور اس کے جو جو capitalism ہے اونجی وات جو ہے اس کا example ہے USA اور Japan وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہر دکان کے price الگ ہوتے ہیں یہاں پہ تو same price رہتے ہیں ہر دکان میں مان لیجے اگر کرکرے لینے جانا ہے تو آپ جائیے آپ کو دس روپے کا کسی بھی دکان پہ مل جائے گا مگر Japan اور USA میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دکان پہ آپ کو دس کا بھی مل سکتا ہے اور دوسری دکان پہ آپ کو پندرہ کا بھی مل سکتا ہے اب ہم آگے آجاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں سماج واد تو اس میں سماج واد میں بتائے کہ پبلک سیکٹر کا اونرشپ اس میں زیادہ رہتا ہے مطلب کہ سارویجینک چھیتر کا پبلک کا رول اس میں زیادہ بتایا گیا ہے اس میں رائٹ ٹو پرائیویٹ پرپرٹی نہیں ہوتا ہے سوشل ویل فیر اس کا جو پرائیس ہوتے ہیں وہ پرائیس جو ہے وہ گورنمنٹ دوارہ نردھارت کیے جاتے ہیں اور اس کا اگزامپل ہے USSR 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 نے سب سے پہلے سوشل اپنایا تھا اور جب سوشل اس نے USSR نے اپنایا 1922 سے 1991 تک اب آپ کو پتائے کہ USSR 1991 کے بعد ختم ہو گیا ہے جس کے بعد اس میں 13 جو ہے country بنی اور ہم آ جاتے ہیں تھرڈ اکنومی پہ جو کی ہے mixed اکنومی تو mixed اکنومی میں کیا ہوتا ہے اس میں public اور private دونوں سیکٹروں کو ملا کے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ socialism میں بھی کچھ کھامی آئے اور capitalism میں بھی کچھ کھامی اکنومی جو ہے اس کے اگزامپل ہیں انڈیا جیسے ہمارے بھارت میں گورنمنٹ دوارہ پرائس نردھارت کیے جاتے ہیں اور اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ private institution میں جا کے اچھی سو عیدہ کا استعمال کر سکتے ہیں میرد اکنومی کے بعد ہم آ جاتے ہیں on the basis of standard of living تو standard of living کے ادھار پر بھی اکنومی کا بھاجن کیا گیا ہے جس میں کی پہلا آتا ہے developed nation developed nation کون ہوتے ہیں جس میں کی high standard of living ہوتا ہے دوسرا آتا ہے developing nation جو ابھی developed کر رہے ہیں جس میں کی medium standard of living ہوتا ہے ہمارا بھارت بھی ایک developing nation ہے اب ہم آ جاتے ہیں تھرڈ پہ جو ہمیں بتا رکھا ہے under developed nation جو جن کے اندر بہت ہی low standard of living ہوتا nation ہے اب ہم آتے ہیں types of activity کس کس طرح ہوتی ہے تو economics میں دو طریقے کی activity ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے economic activity اور دوسری ہوتی ہے non economic activity تو جو activity ایسا money سے relates کرے اس activity کو ہم economic activity کہتے ہیں اور جو activity money سے relate نہیں کرتی ہے money سے relate اگر نہیں کرتی ہے activity تو activity ہم non economic activity کہیں جیسے کوئی hobby آپ کرتے ہیں کوئی social welfare کرتے ہیں کوئی religious پو جا پارٹ کر رہے ہیں تو non economic activity ہوگی مگر اگر اگر اپنے مندر جا کے پرساد گھریدا money سے بہت تو اپنے مندر جا کے پرساد گھریدا تو وہ economic activity میں آ جاتا ہے اب ہم آتے ہیں types of sector تو economics میں بہت سارے پرکار کے sector بھی ہوتے ہیں پہلا اس میں آتا on the basis of ownership ownership کے آدھار پر دو طریقے کے sector اس میں دے رکھے ہیں ایک ہے public sector اور دوسرا ہے private sector public sector میں کیا ہوتا ہے کہ government کے پاس اگر کسی company کی shares ہیں 50% سے زیادہ تو وہ public sector کہلائے گا اور اگر government کے پاس 50% سے کم share ہیں تو وہ private sector کہلائے گا اب ہماری دو terms آ جاتی ہیں تھوڑی important terms ہیں ان کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے تو اس میں ہمیں پتا رکھا ہے پہلے تو ہماری term ہے nationalization تو nationalization میں کیا ہوتا ہے کہ جب government جب government کسی private sector کی ownership جو ہے لے لیتی ہے تو nationalization میں آتا ہے اس کو investment کے روپ میں بھی government مان لیجی investment کے روپ میں سے کرتی ہے privatization میں کیا ہوتا ہے جب public sector ہوتا جو government اگر مان لیجی اپنے shares بیک دے اگر government اپنے shares sale کرتے تو پھر privatization ہو جاتا ہے ownership جو ہے وہ private sector کے پاس چلی جاتی ہے اب privatization کو dis investment بھی کہتے ہیں dis investment ہوتا ہے sell یا اپنے share کو reduce کرنا government دوارہ پھر اس میں آ جاتا ہے condition کے ادھار پر بھی بتا رکھا ہے کہ economy کیسی ہوتی ہے working condition کے ادھار پر بتا رکھا ہے کہ ہمارے پاس تین طریقے کی economy دو طریقے کی economy ہوتی ہے ایک ہوتی ہے organized sector اور ایک ہوتا ہے unorganized sector organized sector جو ہوتا ہے وہ اس میں fixed job ہوتی ہے اور salary ہوتی ہے rules اور law جو ہیں وہ applicable ہوتے ہے اس میں pdf اور tds cut کے آپ کی salary آتی ہے unorganized sector میں کوئی fixed job salary نہیں ہوتی جیسے کوئی خیتی کرتا ہے اس میں کوئی rules اور law apply نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی social security ہوتی ہے next ہم آجاتے है ہمارا ہے جو ہے نیچر سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہوتا ہے مان لیجی آپ نے خیتوں میں گن ہو گا ہے تو وہ primary sector ہو جائے گا اس agriculture sector بھی کہتے ہیں اور اسے national income اور GDP میں highest contribution in employment یہ آجادی کے ٹائم پہ دیتا تھا اور اسے ہم red collar job بھی کہتے ہیں primary sector کو secondary sector کو blue collar job کہتے ہیں یہ جو secondary sector کی job ہوتی ہیں یہ manufacture اور industrial sector سے relate کرتی ہیں جیسے کہ گن نے آپ نے اگایا اور آپ گن کو factory میں لے آئے ہیں چینی بن کے لیے third اس میں آ جاتا ہے tertiary sector tertiary sector جو ہوتا ہے service سے relate کرتا ہے اسے ہم white collar job بھی کہتے ہیں اور آج کے time پہ present time پہ یہ highest contribution دیتا ہے بھارت کی national income اور gdp میں تو اس کا example ہے کہ آپ پہلے گن لائے گن گن آپ نے اگایا پرائیمری سیکٹر پھر آپ نے گن اگانے کے بعد جب آپ factory لے آئے تو secondary سیکٹر اب چینی تیار ہو گئی ہے چینی تیار ہونے کے بعد آپ چاہیے ایک sales person جو کی لوگوں کو چینی بیچ سکے تا اور وہ کوئی کام تو آپ بیچ رہا ہے تو وہ آجائے گا ہمارا tertiary سیکٹر میں تو ابھی تک تو ہم نے پڑھا تھا ایکنومی اور اب ہم پڑھیں گے ایکنومکس تو ایکنومی اور ایکنومکس میں تھوڑا ڈیفرنس ہے کیونکہ یہ ایک ہی سبجیکٹ کے اندر تو زیادہ تر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں مگر اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے ایکنومکس کا مطلب ہوتا ہے چوائس یا سیلیکشن کرنا بیسٹ الٹرنیٹیو کی آپٹیمم یا ایفیشنٹ یوٹیلائزیشن کرنا اپنے ریسورس کا اور منیجمنٹ کرنا اپنے ریسورس کا اپنا ریسورس کا بیٹر دسٹریبیوشن کرنا یا ایلوکیشن کرنا اور ایکنومکس کو سائنس آف ویلت بھی کہا جاتا ہے مطلب کہ دھن کا ویجیان بھی ایکنومکس کو کہا جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہی تھا کہ ہمارے پاس limited resources ہیں ہم best selection کر سکیں اپنے resource کا efficient utilization کر سکیں اپنے resource کو manage کر سکیں اپنے resource کو distribute کر سکیں اس لئے ہماری ایکنومکس کی اتفتی ہوتی ہے اب ہمارے ایکنومکس میں نام آتا ہے جس کا نام ہے کٹل یا چانک کیا وشن کو یہ ایک ہی پرسن ہے اس کو الگ الگ نام سے جان جاتا تھا آپ نے نام سنا ہو گا کٹل یا چانک یا وشن گھت کا اس نے ایک کتاب لکھی تھی ارث شاستر جو کی 250 بی سی میں لکھی گئی تھی ارث شاستر کا مطلب ہے ارث کا مطلب ہے منی اور شاستر کا مطلب ہے ٹیکسٹ تو منی ٹیکسٹ کے نام سے اس نے ایک کتاب لکھی تھی اس میں کتاب میں انہیں پولیٹیکل آسپیکٹ اس نے منی کا آسپیکٹ بھی لکھا تھا مگر اس میں پولیٹیکل آسپیکٹ اس میں زیادہ لکھا گیا تھا اس میں پندرہ چپٹر ٹائٹل یا پھر ادھیائے جو بھی آپ کہلو اس میں پندرہ چپٹر تھے اب ہم آجاتے ہیں فادر آف اکنومکس کسے کہا جاتا ہے تو فادر آف اکنومکس کہا جاتا ہے ایڈام سمیت کو جو سکوٹ لینڈ کے تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ویلت آف نیشن ویلت آف نیشن انہوں نے 1776 میں لکھی تھی اور تب سے ہی انہیں فادر آف اکنومکس کہا جاتا ہے اکنومکس جو شبد ہے وہ گریک لینگویج سے آیا ہے ہمارا جو اکنومکس شبد ہے وہ گریک لینگویج یعنی یونانی بھاشا سے آیا ہے اور جو یونانی بھاشا میں جو شبد تھا وہ شبد تھا اویکو نوموس اویکو نوموس میں اویکو کا مطلب تھا ہاؤس اور نوموس کا مطلب تھا لاز یا رولز تو اس کا جو لٹرل میننگ ہوا اکنومکس کا اگر آپ سے کوئی پوچھ لیتا ہے کہ اکنومکس کا لٹرل میننگ کیا ہے تو وہ ہے ہاؤس ہولڈ مینیج منٹ کے اپنے گھر کی مینیج کرنا اور اسی لئے جب ایڈم سمیت نے کتاب لکھی ویلت آف نیشن اس میں ایڈم سمیت نے بتایا تھا کہ ایک دیش کو اپنا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ کیسے کیسے کرنا چاہیے اب آپ نے کئی بار سنا ہوگا میکرو اکنومکس اور مائکرو اکنومکس تو مائکرو اکنومکس اور میکرو اکنومکس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں مائکرو اکنومکس جو ہوتی ہے وہ اسمال جو ہماری مائکرو اکنومکس ہوتی ہے وہ اسمال چیزوں کے لئے استعمال ہوتی ہے اسمال چیزیں مطلب انڈیویجول گروپ سی انڈیویجول لیول کے لئے وہ ہماری مائکرو اکنومکس استعمال ہوتی ہے اسمیں مان لیجی اگر کوئی پرسن ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو کوئی ایک پرسن ڈیمانڈ کرے گا کوئی اگر ڈیمانڈ کر رہا ہوں تو آپ سپلائی کر دیجی اور اگر آپ سپلائی کر کے بارے میں بات ہوتی ہے اس میں اگر ڈیمانڈ تھا تو مائکرو میں آئے گا اگر گی ڈیمانڈ مطلب اکھٹی ڈیمانڈ اگر اس میں سپلائی تھا تو اس میں آئے گا اگر گی سپلائی اس میں مارکٹ تھا تو اس میں آجائے گا پروڈکٹ جو گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہوتا ہے اس میں پرائس آتا ہے مائکرو میں تو مائکرو میں آتا ہے مائکرو میں کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے اور پاورٹی این پلائی میں جیادہ بڑی پبلک کی ہوتی ہے نیکس اس میں آتا ہے ریوینیو ریوینیو کسی ایک چیز کا یا ایک کمپنی کا ہو سکتا ہے پورے دیش کی ہوتی ہے مائکرو جو شبد مائکرو میکرو جو شبد تھا وہ ریگ نوروی کے جو تھے انہوں نے دیا تھا 1969 میں انہیں نوبل پرائیز ملا تھا ریگ نوروی کے رہنے والے تھے اور جو ہمارے انڈیان اکنومسٹ ہیں جنہیں نوبل پرائیز ملا ہے آج تک دو انڈیان اکنومسٹ ہیں جنہیں نوبل پرائیز ملا ہے ایک تو ہے امرت حسین جنہیں 1998 میں نوبل پرائیز ملا ہے اور دوسرا ہے ہمارے ابیجید بینر جنہیں 2019 میں نوبل پرائیز ابھی حال فلال میں ملا ہے اور فادر اگر آپ سے پوچھ لے جیتا ہے کوئی کہ فادر آف اکنومکس کون ہے فادر آف اکنومکس ہے جی ایم کینز جو کی یونائٹڈ کینڈم کے تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو کتاب کا نام تھا جنرل تھیوری آف ایمپلائیمنٹ انٹرسٹ اینڈ منی 1936 میں انہوں نے جب مہامندی ریسیشن چل رہا تھا تب انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ گورنمنٹ کو بھی اگر مہامندی ریسیشن آ گیا ہے تو گورنمنٹ کو خرچے دینے پڑیں گے جیسے کہ آپ نے کرونا میں دیکھا کرونا میں آپ نے دیکھا کہ موڈی نے 20 ہزار کروڑ کا لون دیا تھا تاکہ ہماری جیڈی پی بڑھ سکے تو جی ایم کینز تھے انہوں نے بھی اسی بارے میں بتایا تھا کہ گورنمنٹ کو ایکسپینس کرنے چاہیے مہامندی جو تھی ہماری آئے تھی 1929 سے لے 1936 تک اور ہمارے ایک اور مہان ایک نومسٹ ہے جن کا نام ہے کارل مارکس اور کارل مارکس جو تھے وہ USSR کے تھے اور کارل مارکس نے بھی ایک کتاب لکھ تھی داس کیپٹل کی ہی وجہ سے کمیون نیزم کمیون کی جو بائبل ہے کمیون نیزم کی بائبل اگر آپ سے پوچھتا ہے تو آئے گا داس کیپٹل جو کی لکھے گئی تھی کارل مارکس دوارہ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں میری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں